گلت بات پرداس نہیں ہوتی مجھ سے سمجھ نہیں آتا یہ میرا سواب ایمان ہے یا آدھوان جندگی بھلے ہی چھوٹی دینا میرے خدا لیکن دینا ایسی کی صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں رہوں سماج کی قلبی سچائی پرسوں کو بولڈ ستری بہت پسند ہے بسرتے وہ اپنے گھر کی نہ ہو کسی کے کہنے پر خود کو نہ بدلیں کیا پتہ آپ کو بدلنے والا آگے چل کر خود بدل جائے انغب کی بھٹی میں جو تبکہ چلتے ہیں دنیا کے باجار میں بھائی سکھ کے چلتے ہیں لوگ کبھی برے نہیں ہوتے بس آپ کے مطلب کے نہیں ہوتے اسی لئے برے لگتے ہیں کچھ لوگ آپ کو درد کے سوائے کچھ نہیں دیں گے چاہے آپ ان کو اپنا سب کچھ دے دو جب کوئی رشتہ بوش لگنے لگی تو وہ اسے توڑ دینے میں ہی سمجھداری ہے کسی کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے مگر بھولنا مسکل ہوتا ہے زیادہ اپنا پن دکھانے والے لوگ ایک دن بتا دیتے ہیں کہ وہ پرائے ہیں جن لوگوں کی آنکھیں بات بات پر بھراتی ہیں وہ دل کے کمجور نہیں دل کے سچے ہوتے ہیں اس کے کرنا ہے تو رات کی طرح کرو جسے چاند بھی قبول ہو اور اس کے داگ بھی قبول ہو انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دھیماغ ہوتا ہے پکر پکر کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو تکلیف دیتے ہیں خوش رہنے کا مہامنطر نہ کچھ چاہیے نہ کسی سے کچھ چاہیے مت بہو آنسو بے قدروں کے لیے جو قدر کرتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے رشتوں کا غلط استعمال کبھی مت کرنا کیونکہ اچھے لوگ جندگی میں بار بار نہیں آتے کسی کو یہ محسوس مت ہونے دینا کہ آپ ٹوٹے ہوئے ہو کیونکہ لوگ ٹوٹے ہوئے مکان کی اینٹیں تک اٹھا لے جاتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم سنگھرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں یدی لوگ سچ میں ساتھ ہوتے تو سنگھرس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی انسان ہی انسان کا راستہ کارتا ہے بلنیاں تو یوں ہی بدنام ہیں محبت ہو یا نفرت حساب سے ہی کرو بے حساب کرو گے تو تکلیف ہی ہوگی کوئی بسواس توڑے تو دل سے اس کا دھنیواد کرو کیونکہ بہی لوگ سکھاتے ہیں کہ بسواس سونج سمجھ کر کرو مقدر کیا ہے یہ تو معلوم نہیں پر رب سب کی سنتا ہے یہ خبر پکی ہے کیا خوب ہوتا اگر دکھ ریت کی ہوتی مٹھی سے گرا دیتی پیروں سے اڑا دیتی ہم ماف بار بار کرتے ہیں لیکن بھروسہ صرف ایک بار کرتے ہیں سمیہ نہ لگاؤ تیہ کرنے میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے ورنہ سمیہ تیہ کر لے گا کہ آپ کا کیا کرنا ہے فریاد وہاں ہوتی ہے جہاں بھی سواس نہ ہو مجھے تو یقین ہے تم میرے من کی بات جان لیتے ہو جرے جرے میں رب کی نگاہیں کرم ہیں کبھی یہ نہ کہنا اوروں پہ زیادہ مجھ پہ کم ہے جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کسی کی جندگی میں سوائے بوجھ کی اور کچھ نہیں ہیں تو آپ کو خاموسی سے اس کی جندگی سے نکل جانا چاہیے کیونکہ محبت جدائی برداز کر لیتی ہے لیکن بیچتی بلکل بھی نہیں انبھاب کہتا ہے کہ محنت آدھت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے جاروری تو نہیں کہ ہر دفعہ جنگ کا آکاز کر دو میری مانو گلتی اگر چھوٹی ہو تو اسے نجر انداز کر دو جس کام کی اچھا ہو اتنی چھمتہ پڑا گیجیے یا پھر جتنی چھمتہ ہو اتنی اچھا رکھئے جو تکلیب تم خود برداز نہیں کھا سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مد دو ادوان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کی جرورت نہیں پڑے گی اور یہ بہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو میری جرورت پڑے گی جو چھوڑ گئے وہ بوجھ تھی جو پاس ہیں وہ خاص ہیں اگر کوئی آپ کی امید سے جیتا ہے تو آپ اس کے یقین پر کھرا اتریئے کیونکہ انسان اسی سے امید رکھتا ہے جس سے وہ اپنے سب سے قریب مانتا ہے